سلطان ناصر علیدین محمود ناصر علیدین محمود برے سگیر کے نیک رہین دل عبادت گزار اور سادہ مزاج حکمران تھے آپ بارہ سو انتیس کو پیدا ہوئے اس وقت برے سگیر پر ان کے والد شمس علیدین التتمش حکمران تھے جو علم دوست اور نیک سرط حکمران تھے سلطان ناصر علیدین محمود خاندان گلامہ کا آٹھون سلطان تھا جو بارہ سو چیالیس سے بارہ سو چیاسر تک سلطان رہا اس وقت ناصر علیدین کی ان سولہ برس تھی لیکن انہوں نے اعتدائی سے اپنی انتظامی صلاحیتوں کی بنا پر اس علاقے کی بہت اچھی حکومت سنبھالی عوام سے عدل اور نیکی کا برتاؤ کرتے رہے جنگی محمود میں خود شرکت کرتے اور ریایہ کی خوشحالی پر خصوصی وجہ دیتے اور ذاتی زندگی میں عبادت وریازت زکر وزکار اور شبیداری میں مشبور رہتے عشق رسالت ماب بھی آپ کے اندر موجود تھا آپ انتہائی درجے کے نیک انسان تھے کبھی خزانے سے اپنی ذات کے لیے ایک روپیا بھی نہیں لیا ایک حاکم کی حیثیت سے محمود بہت ہی مذہبی فرق کے طور پر جانا جاتا تھا وہ زیادہ تر وقت نماز اور قرآن کی نقل میں گزارتا تھا روایت کے مطابق ایک دفعہ آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے شکایت کی کہ آپ اتنی بڑی حکومت کے فرمانوں ہیں اور مجھے گھر کے کام کاج خود کرنے پڑتے ہیں اور روپیاں بھی پکانے پڑتے ہیں جس سے میرے ہاتھ چل جاتے ہیں کیوں نہ بیت علمال سے رقم لے کر ایک خادمہ کا انتظام کر لیا جائے یہ سن کر ناصر الہدین کہنے لگے یہ بیت علمال کا پیسہ بنددان خدا کا ہے میں کیسے اس میں خیانت کر سکتا ہوں اور رہلیہ کو سبر کی تلطیم کی سلطان ہونے کے ناتے آپ کو شریح حیثیت سے ملازمین رکھنے کی اجازت تھی مگر یہ آپ کی ذاتی پرہ زگاری تھی آپ اپنے ذاتی اخراجات پورے کرنے کے لیے خود محنت کر کے کما دے آپ فن خطاتی کے ماہر تھے جسے آپ نے ذریعہ معاش بھی بنایا ناصر الہدین تباہ امن پسند صلح جو اور نرم طبیعت کے مالک تھے لیکن جب بات مملکت کے دفع کی ہوتی تو کسی بھی جنب سے خوف نہیں کھاتے تھے انہوں نے برے صدیر پر بیس برس حکومت کی اور اپنے نائک بلدن کی مدد سے اپنی مملکت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے اور منگولوں کے وشیانہ حملوں سے بچایا ناصر الہدین محمود کے دور میں جو علمی کارنامے ہوئے ان میں سے تاریخ کی مشہور کتاب طبقات ناصری تصنیف ہوا یہ کتاب مولانا منحاج الہصراج نے لکھی اور اپنے عزیز دوسط ناصر الہدین محمود کے نام پر رکھی یہ کتاب بائیس حصوں پر مشتمل ہے اور ہر حصہ اس کا طبقہ کہلاتا ہے آپ نے ہمیشہ ریایہ سے عدل وانصاف کا معاملہ کیا آپ کے وفات پر پورا ہندوستان مسلم غیر مسلم غم سے نرحل ہوئے